سلطانہ یوبی نے فدائیوں کا قلعہ ایک سالار کے حوالے کیا اور رات کو ہی کوہ سلطان کو روانہ ہو گیا وہ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا چند ہی دنوں میں اس نے پیش قدمی کی اور اعزاز کے قلعے کا جامحہ حاصرہ کیا حلب والوں نے اس قلعے کو دفاعی لحاظ سے بہت مستحکم کر رکھا تھا یہ دراصل حلب کا دفاع تھا اس میں جو فوج تھی وہ تازہ دم تھی میدان جنگ میں نہیں گئی تھی سلطانہ یوبی کو ایسی خوش فہمی نہیں تھی کہ وہ اس قلعے کو فوراں سر کر لے گا یہ خطرہ بھی تھا کہ اقب سے حلب کی فوج حملہ کر دے گی اس حملے کو روکنے کا انتظام کر لیا گیا تھا سلطانہ یوبی کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ حلب کی فوج ترکمان کی لڑائی سے نقصان اٹھا کر آئی تھی اس کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو جگا تھا قلعہ اعزاز کے دفاع میں لڑنے والوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا تمام دن اور ساری رات انہوں نے سلطانہ یوبی کی فوج کو قلعے کے قریب نہ آنے دیا دیواریں توڑنے والی پارٹیوں نے بہت کوششیں کی کہ کسی جگہ سے دیوار کے قریب چلے جائیں اور دیوار توڑ سکیں لیکن تیراندازوں نے انہیں قریب نہ آنے دیا اگلے دن بڑی منجنیکوں سے قلعے کے دروازے پر وزنی پتھر مارے گئے آتش گیر مادے کی ہانڈیاں بھی دروازے پر پھینک کر آتشی تیر چلائے گئے شولوں نے دروازے کو چاٹنا شروع کر دیا اوپر سے اعزاز کے تیراندازوں نے منجنیکے چلانے والوں پر بہت تیر برسائے یہ تیر بڑی کمانوں سے پھینکے جا رہے تھے اس لیے دور تک آ جاتے تھے ان سے منجنیکوں کے کئی آدمی زخمی اور شہید ہوئے لیکن اس قربانی کے بغیر قلعہ سر کرنا ممکن نہ تھا ایک شہید ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا دروازہ جل رہا تھا اور اس پر لگتار پتھر پڑ رہے تھے بہت دیر بعد پتھر دروازے میں سے اندر جانے لگے شولوں نے لکڑی کو کھا لیا تھا لوہے کفرم باقی تھا جو پتھروں سے ٹیڑا ہو رہا تھا رات کو شولے بجھ گئے دروازے کا آہنی دھانچہ رہ گیا اس میں سے پیادے گزر سکتے تھے گھوڑے گزارنا مشکل تھا یہاں جانبازی کی ضرورت تھی پیادہ دستوں کو حکم دیا گیا کہ دروازے کے دھانچے میں سے گزر کر اندر جائیں یہ سلطان یوبی کے کریک ٹروپس تھے انہوں نے حلہ بول دیا اعزاز کے سپاہیوں نے ان دستوں کا یہ حشر کیا کہ آگے جو گئے تھے انہیں وہیں دھیر کر دیا پیچھے والے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے اوپر سے اندر گئے یہ مار کا بڑا ہی خون ریز تھا اس سے یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ دروازے کا آہنی دھانچہ توڑ لیا گیا جو پیادے زندہ تھے وہ اندر جا کر اندر آتش زنی کا حکم دے دیا ایک دستہ جگہ جگہ آگ لگانے لگا اعزاز کی فوج ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی یہ قلعہ حلب سے نظر آتا تھا رات کو حلب والوں نے دیکھا کہ جہاں قلعہ ہے وہاں سے آسمان سرخ ہو رہا ہے شولے بلند ہو رہے تھے یہ اطلاعہ تو حلب میں پہنچ چکی تھی کہ سلطان یوبی نے اعزاز کو محاصرے میں لے رکھا ہے حلب کی ہائی کمانڈ نے اس امکان پر بھی غور کیا تھا کہ سلطان یوبی پر اقب سے حملہ کیا جائے مگر سالاروں نے بتایا کہ فوج لڑنے کے قابل نہیں اس وقت سیف الدین حلب میں ہی تھا اور گمشتگین بھی وہیں چلا گیا تھا ان دونوں کے درمیان اعزاز اور حلب کے دفاع کے سلسلے میں ترش کلامی ہوئی جو اس حد تک بڑھی کہ گمشتگین نے سیف الدین کو قتل کی دھمکی دے دی سیف الدین نے اتحاد توڑ دیا اس کی جو بچی کچی فوج تھی وہ حلب سے نکال لے گیا یہ لوگ دراصل ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے الملک السالے کی عمر اب تیرہ برس سے کچھ اوپر ہو گئی تھی وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا اس نے گمشتگین کا رویہ دیکھا تو اس نے محسوس کر لیا کہ اس کا یہ دوست سازشی ہے اس نے گمشتگین کو قید خانے میں ڈال دیا تاریخ میں تحریر ہے کہ گمشتگین نے ان حالات میں کہ حلب اور اعزاز محاصرے میں تھے الملک السالے کے خلاف کوئی نئی سازش تیار کی تھی جس کا انکشاف ہو گیا اور اسے قید میں ڈال کر دو تین روز بعد قتل کر دیا گیا آخر اعزاز کے محافظوں نے ہتھیار ڈال دئیے سلطان یوبی کو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی اس کے جن دستوں نے قلعے کے اندر مارکہ لڑا تھا ان کی نفری آدھی رہ گئی تھی اعزاز والوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بزدل نہیں سلطان یوبی نے فوراں حلب کو محاصرے میں لے لیا حلب قریب ہی تھا حلب کے اندر جذبے کی یہ کیفیت تھی کہ رات اعزاز کے شولوں نے انہیں تحشت ادا کر دیا انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی فوج میں اتنا دم نہیں رہا کہ شہر کا دفاع کر سکے انہی شہریوں نے کچھ عرصہ پہلے سلطان یوبی کے چھکے چھوڑا دیا تھے اور اسے محاصرہ اٹھانا پڑا تھا مگر اب یہ شہر جیسے مر ہی گیا تھا محاصرے کے دوسرے دن الملکل سالے کا ایک الچی سلطان یوبی کے پاس آیا وہ جو پیغام لائیا وہ صلح کی پیشکش نہیں تھی یہ ایک ایسا جذباتی پیغام تھا جس نے سلطان یوبی کو جھنجھوڑ ڈالا پیغام یہ تھا کہ نوردین زنگی مرہوم کی بچی سلطان یوبی سے ملنا چاہتی ہے اس بچی کا نام شمسن نسا تھا یہ الملکل سالے کی چھوٹی بہن تھی ان کی ماں رضی خاتون بنت موین الدین دمشق میں ہی رہی تھی وہ سلطان یوبی کی حامی تھی سلطان یوبی نے حلب کے ایلچی کو جواب دیا کہ وہ بچی کو لے آئے بچی آگئی اس کے ساتھ الملکل سالے کے دو سالار تھے سلطان یوبی نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور وہ بہت رویا بچی کے ہاتھ میں الملکل سالے کا تحریری پیغام تھا جس میں اس نے شکست قبول کر لی تھی اور سلطان یوبی کو سلطان تسلیم کر لیا تھا اس نے سلطان یوبی کی اطاعت بھی قبول کر لی تھی اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ گمشتگین کو قتل کر دیا گیا ہے اس لیے حران بھی سلطان یوبی کی ملکیت تصور کیا جائے سلطان یوبی نے سالاروں سے پوچھا تم لوگ بچی کو کیوں ساتھ لائے ہو یہ پیغام تم خود نہیں لاسکتے تھے جواب سالاروں کو دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے بچی کی طرف دیکھا بچی نے سلطان سے کہا مامو جان مجھے بھائی سالے نے بھیجا ہے آپ اعزاز کا قلعہ ہمیں دے دیں اور ہمیں حلب میں رہنے دیں ہم آئندہ آپ سے لڑائی نہیں کریں گے سلطان یوبی نے بچی کے ساتھ آئے ہوئے سالاروں کو غضبناک نظروں سے دیکھا وہ شرط منوانے کے لیے زنگی مرہوم کی بچی کو ساتھ لائے تھے سلطان یوبی نے بچی کو گلے سے لگا کر کہا میں اعزاز کا قلعہ اور حلب تمہیں دیتا ہوں شم سننے سے اور حکم جاری کر دیا کہ اعزاز کے قلعے سے اپنی فوج نکال لی جائے اور حلب کا محاصرہ اٹھا لیا جائے اس نے حلب کے سالاروں سے کہا میں نے اعزاز اور حلب اس معصوم بچی کو دیا ہے تم بزدل بے غیرت اور ایمان فروش اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں فوج میں رہنے دیا جائے چوبیس جون گیارہ سو چھتر عیسویں چودہ زلحج پانچ سو اکھتر ہجری موہدے پر دستخط ہو گئے سلطان یوبی نے اعزاز اور حلب کو کی حیثیت دی تھی اس کے فوراں بعد سیف الدین نے بھی سلطان یوبی کی اطاعت قبول کر لی اور مسلمانوں کے آپس کی لڑائیوں کا دور ختم ہو گیا مگر قوم میں غدار اور ایمان فروش بدستور سرگرم رہے قبرستان بہت ہی وسیع تھا تمام قبریں ابھی تازہ تھی مٹی کی ڈھیریاں بے ترتیب تھی کوئی اونچی کوئی نیچی بعض قبریں ایک دوسرے سے مل گئی تھی میدانی جنگ کی قبریں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں ہماد سے حلب تک ایسے تین قبرستان تیار ہو گئے تھے یہ سرسبز اور شاداب خطہ اداس ہو گیا تھا اس کی فضا خون کی بو سے بوجھل ہو گئی تھی جہاں پرندے چہ چہاتے تھے وہاں گدھ منڈا رہے تھے ایسا ایک قبرستان حلب کے مزافاتی قلعہ اعزاز کے قریب تھا قبروں کی مٹی ابھی نمناک تھی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجوں کا امام چند ایک فوجیوں کے ساتھ وہاں کھڑا فاتحہ پڑھ رہا تھا اس نے جب مو پر ہاتھ پھیرے تو آنسو اس کی داڑی تک پہنچ گئے اس نے کہا یہ خطہ اب بانچ ہو جائے گا یہاں اب کوئی پتہ ہرا نہیں ہوگا یہاں ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ایک ہی قلمے اور ایک ہی قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کے قاتل ہو گئے تھے جس زمین پر بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون گرتا ہے وہ زمین سوک جاتی ہے یہاں تکبیر کے نارے ٹکرائے تھے یہ سب مسلمان تھے ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوئے حق کے نام پر جانے قربان کرنے والے شہید ہوئے اور باطل کے ساتھ ہی اس رتبے سے محروم رہے یہ سب روز محشر اکٹھے اٹھائے جائیں گے خدا ذلجلال انہیں یہ تو ضرور کہیں گے کہ خون جو تم نے ایک دوسرے کا بہایا ہے اتنا تم مل کر اسلام کے دشمن کا بہات ہے تو فلسطین ہی نہیں سپین بھی ایک بار پھر تم ہارا ہوتا گھوڑوں کے قدموں کی ہنگام آخیز آوازیں سنائی تھی امام کے ساتھ کھڑے کسی فوجی نے کہا سلطانہ رہیں امام نے گھوم کر دیکھا سلطان صلاح الدین یوبی آ رہا تھا اس کے ساتھ سالار اور محافظ دستے کے چھ سوار تھے قبرستان کے قریب آ کر سلطانہ یوبی نے گھوڑا روکا اترا اور امام کے قریب آ کر فاتحہ پڑھ کر اس نے امام سے ہاتھ ملایا امام نے سلطان یوبی سے کہا سلطان محترم یہ صحیح ہے کہ یہ بھی مسلمان تھے جو ہمارے خلاف لڑے لیکن میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی قبروں پر فاتحہ پڑی جائے انہیں شہیدوں کے ساتھ دفن نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے مجاہدین حق کی خاطر لڑ رہے تھے انہیں آپ نے دشمن کے مقتولین کے ساتھ دفن کرا دیا ہے سلطان یوبی نے کہا میں انہیں بھی شہید سمجھتا ہوں جو باطل کی خاطر ہمارے خلاف لڑے تھے یہ اپنے حکمرانوں کی فریبکاری کے شہید ہیں ہم نے اپنے سپاہیوں کو اللہ کا پیغام دیا تھا ان کے خلاف لڑنے والے سپاہیوں کو ان کے بادشاہوں نے جذباتی نعرے اور جھوٹا پیغام دے کر ان کے دلوں میں باطل کو حق بتا کر بٹھا دیا ان کے اماموں نے انام و اکرام لے کر سپاہیوں کو گمراہ کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرائی میں ان کی لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں دبا کر یا کہیں پھینکر ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا ہمارے دشمن مسلمانوں کے جن سپاہیوں کو احساس ہو گیا تھا کہ انہیں گمراہ کیا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ جو مر گئے ہیں ان تک روشنی نہیں پہنچی تھی کیونکہ بادشاہی کے دلدادہ حکمرانوں نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندی تھی پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مسلمان عمرہ سلطان صلاح الدین یوبی کے دشمن ہو گئے تھے وہ خلافت سے آزاد ہو کر خود مختار حکمران بننا چاہتے تھے ان میں ایک نور الدین زنگی مرہوم کا بیٹا الملک السالے تھا دوسرا موسل کا امیر سیف الدین غازی اور تیسرا گمشتگین جو حران کا قلعہ دار تھا لیکن اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا ان تینوں نے اپنی فوجوں کی متحدہ کمان بنا لی اور سلطان یوبی کے خلاف مہازارہ ہو گئے تھے سلیبی ان کی پشت پناہی کر رہے تھے سلیبیوں کو ان کے ساتھ صرف یہ دلچسپی تھی کہ مسلمان آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ختم ہو جائیں یا اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کے خلاف لڑنے کے قابل نہ رہیں حکمرانی کے نشے سلیبیوں کی دی ہوئی مالی اور جنگی امداد شراب اور یہودیوں کی حسین و جمیل لڑکیوں نے ان عمرہ کو ایسا اندھا کیا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے راستے میں اس وقت حائل ہو گئے جب نردین زنگی فوت ہو چکا تھا اور سلطان ایوبی مصر سے یہ عظم لے کر آیا تھا کہ سلیبیوں کو عالم اسلام سے بے دخل کر کے قبلہ اول کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لے گا ڈیڑھ سال تک حماد سے حلب تک کے اس سرسبز خطے میں مسلمان مسلمان کا خون بہات رہا آخر فتح حق کی ہوئی سلطان ایوبی نے فتح پائی اس کے دشمنوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی لیکن سلطان ایوبی کے چہرے پر مسرد کی ہلکی سی بھی چھلک نظر نہیں آتی تھی قوم کی اسکری قوت کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا تھا اس لحاظ سے یہ سلیبیوں کی فتح اور مسلمانوں کی شکست تھی سلیبی اپنے عظائم میں کامجاب ہو گئے تھے سلطان ایوبی اب کئی برسوں تک بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے قابل نہیں رہا تھا جون 1176 ایسویں کے اس روز جب سلطان ایوبی قلعہ اعزاز کے قریب وسی قبرستان میں اپنے امام کے پاس کھڑا تھا تو اس کا چہرہ بجھا بجھا ستا اس نے امام سے کہا ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں کہ اللہ انہیں بخش دے جن کی آنکھوں پر کفر کی پٹی باندھ کر انہیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑایا گیا سلطان گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے قبرستان پر نگاہ ڈالی بولا خدا کو اتنے زیادہ خون کا حساب کون دے گا یہ گناہ میرے حساب میں نہ لکھ دیے جائیں اپنے سالاروں کی طرف دیکھ کر اس نے کہا ہماری قوم خودکشی کے راستے پر چل پڑی ہے کفار امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور جذبے سے اس قدر خائف ہیں کہ اس قوت کو دلکش حربوں سے کمزور کر رہے ہیں ان کے پاس یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے ہمارے باز بھائیوں نے ان کے اس ذریعے کو قبول کر لیا ہے اور تاریخ میں خانہ جنگی کا باب کھول دیا ہے اگر ہم نے اس باب کو یہیں بند نہ کیا تو میں مستقبل کو جہاں تک دیکھ سکتا ہوں مجھے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ جنگی سے خودکشی کرتی نظر آتی ہے کفار آج کے دور کی طرح مالی اور جنگی امداد دے دے کر امت کو واپس میں لڑاتے رہیں گے چند اکفرات پر جب تخت و تاج کے حصول کا جنون سوار ہوتا ہے تو وہ قوم کو آلائکار بنا کر قوم کو لے ڈوبتے ہیں باتشاہی کہ یہ بھوکے لوگ قوم کا خون اسی طرح بہاتے رہیں گے یہ اتنا وسیل قبرستان دیکھو قبریں گنوں تو گن نہ سکو ہم پیچھے جو لاشیں دفن کر کے آئے ہیں ان کا بھی شمار نہیں میں اتنے خون کا حساب کس سے لوں خدا کو میں کیا جواب دوں گا ایک سالار نے کہا خانہ جنگی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اب آگے کی سوچیں ہمیں بیت المقدس پکار رہا ہے قبلہ اول ہماری راہ دیکھ رہا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا چلا دیا اور کہنے لگا مجھے مصر پکار رہا ہے وہاں سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں وہاں میرا قائم مقام میرا بھائی ہے وہ مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے حالات کی سنگینی مجھ سے چھپا رہا ہے علی بن سفیان اور کوتوال غیاس بل بیس بھی مجھے تفصیل سے کوئی بات نہیں بتا رہا صرف اتنی خبر بھیجتے ہیں کہ دشمن کی زمین دوز تخریبی سرگرمیاں جاری ہیں ان کا صدباب کیا جا رہا ہے پرسوں کے قاسد نے بتایا ہے کہ قاہرہ میں تخریب کاری زور پکڑتی جا رہی ہے معلوم ہوتا ہے شیخ سننان کو ہم نے اسیات سے بے دخل کر دیا ہے مگر اس کا قاتل گروہ ہو قاہرہ میں سرگرم ہے دو کماندار ایسے طریقے سے قتل ہو گئے ہیں کہ ان کے جسموں پر زخم اور چوٹ کا کوئی نشان نہیں مرنے کے بعد لاشوں کی حالت سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ زہر دیا گیا تھا یہ ہششین کا خاص طریقہ ہے ایک سالار نے کہا تو کیا آپ فوج کو یہی رہنے دیں گے یا ساتھ لے جائیں گے سلطان عیوبی نے کہا اس کے متعلق میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا شاید کچھ نفری لے جاؤں فوج کی ضرورت یہاں ہے سلیبیوں نے مصر میں تخریب کاری اسی لئے تیز کر دی ہے کہ میں فلسطین کی طرف پیش قدمی کرنے کی بجائے مصر چلا جاؤں میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا البتہ میرا مصر جانا ضروری ہے سلطان عیوبی کے خدشے بے بنیاد نہیں تھے سلیبیوں کی ذہنیت اور عزائم کو اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا اس وقت جب وہ قبرستان سے فاتحہ پڑھ کر اپنے جنگی ہیڈ کوارڈر کی طرف جا رہا تھا شیخ سندان ترپولی پہنچ چکا تھا اب پڑھ چکے ہیں کہ حسن بن سباح کے بعد اس فرقے کے جس پیرو مرشد نے شہرت حاصل کی وہ شیخ سندان تھا یہ شخص فدائیوں کا سربراہ تھا سلطان عیوبی اور سلیبیوں کی جنگوں کے دوران فدائیوں کا قاتل گروہ شیخ سندان کی ذریقیادت بہت ہی زیادہ سرگرم ہو گیا تھا سلطان عیوبی پر متعدد بار قاتلانہ حملے کیے گئے اور ہر حملے کا انجام یہ ہوا کہ قاتل مارے گئے اور جو بچے وہ پکڑے گئے سلیبیوں نے شیخ سندان کو اسیات نام کا ایک قلعہ دے رکھا تھا جو مئی 1176 میں سلطان عیوبی نے محاصرے میں لے کر شیخ سندان سے ہتھیار ڈلوائے اور اسے قلعہ خالی کرا کے اسے بخش دیا شیخ سندان جون 1176 کے ایک روز تریپولی لبنان پہنچا اس کے ساتھ اس کے فدائی اور فوج تھی کسی کے باس کوئی ہتھیار نہیں تھا سلطان عیوبی نے انہیں نہتہ کر کے رخصت کیا تھا تریپولی اور گرد و نواح کا وسیع علاقہ ایک سلیبی حکمران ریمانڈ کے قبضے میں تھا شیخ سندان اس کے پاس پہنچا اور پناہ لی دو روز بعد ریمانڈ نے ادھر ادھر سے دوسرے سلیبی بادشاہوں اور کمانڈروں کو تریپولی بلایا تاکہ سلطان عیوبی کے خلاف آئندہ لاحہ عمل تیار کیا جائے سلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ماہر ڈائریکٹر جرمن نیاد ہرمن بھی اس کانفرنس میں موجود تھا شیخ سندان نے سلیبیوں کی اس کانفرنس میں کہا آپ مجھے اس بنا پر نہیں کو سکتے کہ میں صلاح الدین عیوبی سے شکست کھا کر آیا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہم فوج کی طرح نہیں لڑ سکتے سلطان عیوبی کا مقابلہ تمہاری فوج بھی نہیں کر سکتی میرے فدائی اس کے محاصرے میں کیسے لڑ سکتے ہیں ضرورت یہ ہے کہ آپ عیوبی کے دشمن مسلمان عمرہ کو اپنی فوجیں دیں وہ سب مل کر بھی اس کے سامنے نہیں تھہر سکے ریمان نے کہا شیخ سندان یہ ہم تک رہنے دیں کہ عیوبی کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کے قتل کے لیے جو چار آدمی بھیجے تھے وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں مارے گئے اور پکڑے گئے ہیں صلاح الدین عیوبی پر آپ کا ایک بھی قاتلانہ حملہ کامجاب نہیں ہوا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیکار آدمی بھیجتے رہے ہیں جن کے مر جانے یا گرفتار ہو جانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا شیخ سندان نے کہا صرف ایک صلاح الدین کے قتل نہ ہونے سے آپ کی رقم ضائع نہیں ہوئی میں نے مصر میں صلاح الدین کی حکومت کے جو دو حاکم قتل کرائے ہیں انہیں اپنی رقم کے حساب میں رکھیں آپ کے تین طاقتور مخالف سودان میں تھے انہیں میں نے قبروں میں اتارا اور وہاں آپ کا راستہ صاف کیا ہے صلاح الدین عیوبی کے مخالف مسلمان عمرہ میں سے جو حلب میں الملک السولے کے ساتھ تھے دو صلاح الدین کے حامی ہو گئے تھے آپ کے اشارے پر میں نے انہیں قتل کرایا ہے اور اب مصر میں حاکموں کے خفیہ قتل کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کس نے شروع کیا ہے کیا آپ اسے بھی ناکام کہیں گے فرانسیسی سلیبی گے آف لوزینان نے میز پر مکہ مار کر پوچھا ایوبی کب قتل ہوگا صلاح الدین ایوبی کے قتل کی بات کروں آپ نے نور الدین زنگی کو جو زہر دیا تھا وہ صلاح الدین کو قب دوگے شیخ سنان نے کہا جس روز اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے جیسے نور الدین زنگی کے وقت پیدا ہوئے تھے زنگی زلزلے کی تباہکاری کے متاثرین کی امداد کے لیے اکیلا بھاگتا دوڑتا رہتا تھا نہ اسے ہوشتا نہ اس کے عملے کو کہ اس کے لیے جو کھانا پکتا ہے وہ کون پکاتا ہے اور کوئی اس کی نگرانی بھی کرتا ہے یا نہیں اس موقع سے میرے ان آدمیوں نے جو میں نے آپ کے کہنے پر اس کے قتل کے لیے بھیج رکھے تھے فائدہ اٹھایا اور اس کے کھانے میں وہ زہر ملا دیا جو گلے کی بیماری بن گیا اور وہ تین چار دنوں کے بعد مر گیا اس کے طبیب آج بھی کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی خونناک سے مرا ہے مگر صلاح الدین کے کھانے تک پہنچنا ممکن نہیں ایک عالی کمانڈر نے پوچھا کہ آپ اس باورچی کو خرید نہیں سکتے جو اس کا کھانا پکاتا ہے شیخ سنان نے کہا اس کا جواب ہمارا دوست ہرمن دے سکتا ہے ہرمن جرمنی کا رہنے والا تھا علی بن سفیان کی طرح جاسوسی اور سراغرسانی کا ماہر تھا تخریب کاری اور کردار کشی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا مصر میں سلطان جوبی کے خلاف جو سازشیں اور وسی پیمانے پر ایک بغاوت ہوئی تھی وہ اسی نے کروائی تھی سلطان جوبی کے ان دو چار آلہ حکام کو بھی ہرمن نے اس کے خلاف کر دیا تھا جو سلطان جوبی کے معتمد تھے وہ مسلمان حکام اور عوام کی نفسیات اور کمزوریوں کو خوب سمجھتا اور انہیں استعمال کرنے کا فن جانتا تھا اسے ایک سلیبی بادشاہ فلپ آگستس اپنے ساتھ لائے تھا وہ سلطان مصر اور عرب کے ہر حصے کی زبان مقامی لبو لہجے سے بول سکتا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ